موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران پاکستان سپر لیگ کا آخری میچ کل کھیلا جائے گا یہ فائنل مرحلہ اور اس سیزن میں جو کہ تیسرا سیزن ہے اس کی سب سے خاص بات اور بہتر بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ واپسی کے حوالے سے میچز اب لاہور سے کہیں اور بھی ہونا شروع ہو رہے ہیں اور اس کا آغاز لاہور کے بعد کراچی سے ہو رہا ہے نیشنل سیڈیم کراچی میں پی ایس ال کا فائنل کھیلا جائے گا اور اس کے بعد پھر تین میچوں کی سیزن کے لیے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا پڑاؤ بھی کراچی میں رہ شہر قائد سے اس میچ کے بعد پاکستان کے دیگر سٹیڈیمز کی طرف سے بھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی کہ وہاں پر بھی پی ایس ال کے میچز ہوں گے آہندہ برس جو کہ پاکستان کرکٹ بارڈ کے چیرمین نجم سیٹی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ آنے والے پی ایس ال میں جو کہ چوتھا ایڈیشن ہوگا اس میں ویکنڈ کے اوپر ہفتہ اور اتوار میں پاکستان میں میچز کھیلے جائیں گے اور یقینا جب یہ آہندہ برس پی ایس ال چوتھے ایڈیش میں جائے گی تو جو دیگر سٹیڈیمز ہیں ملک کے جس میں فیصلہ باد ملتان زاولپنڈی آہ میں بھی اور پشاور میں بھی میچز کا انعقاد ممکن ہو پائے گا کل کھیلے جانے والے میچ کی حوالے سے دو ٹیمیں دونوں چیمپنٹ ٹیمیں اسلام آباد یونائٹی جس نے پہلا سیزن جیتا تھا ٹھیک اور اس کے بعد آہ جب دوسرا سیزن پشاور ظلمی نے جیتا اس تیسرے سیزن میں فاتح کون ہوتا ہے اس کا فیصلہ کل ہوگا آہ بڑے بہترین انداز سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں جو کہ کراچی سے اب تک اطلاعات آ رہی ہیں شایقین ایک کرکٹ کا بہت جوش و خروش ہے لوگ بہت دلچسپی لے رہے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد نیشنل سٹیڈیم کراچی میں غیر ملکی کھلاڑی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ایک ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے لیکن بالکل اس کے قریب قریب اس کے تمام ترلوازمات اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ ویسٹ انڈی کی آمد کے بعد بھی شروع ہو جائے گی کل کھیلے جانے والے میچ کی حوالے سے مجموعی طور پر ان دونوں ٹیموں کی کارکرگی کے حوالے سے اور جو فضا پاکستان میں اس وقت پینل قوامی کرکٹ کے حوالے سے ہے اس پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے کرکٹ ایکسپرٹ ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے سینئر جنرل مینجر کے عہدے پر بھی فائز ہیں علی زیادی صاحب اسلام علیکم علی زیادی صاحب بہ نے کرام کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے کپتانوں کے کپتان انہیں کہا جاتا ہے کرکٹ کے معروف اورگنیز ہے جناب عزہر زیادی صاحب اسلام علیکم علیکم علی زیادی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا علی زیادی صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ لاہور سے آپ سفر کراچی کی طرف ہے اور اس کے بعد پھر ملک میں پھیلے گا دیکھیں پہلی بات تو بہت خوش آئند ہے کہ لازٹ ٹائم ایک فائنل ہوا تھا اس بار دو میچز ہوئے اور اب فائنل کراچی میں جا رہا ہے جہاں تک لاہور کے میچز کا تعلق تھا بہت ہی ایکسائٹنگ تھے سیکیورٹی کا انتظام بہت اچھا تھا اور لاہوریوں کی بھرپور شرکت نے اس کو اور بھی چار چاند لگا دیئے تھے سو بہت ہی ایکسائٹنگ میچز ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی آئٹس ویڈاوٹ کراچی کیگز کتنا شرکت کرتے ہیں ہم شور اتنے سالوں کے بعد میچز انٹرنیشنل کرکٹ وہاں پہ جا رہی ہے تو شورلی سٹیڈیم کو تو بھرا ہونا چاہیے اور ایکسائٹمنٹ بھی وہی ہونی چاہ یہ بہت خوش آئند ہے اور اگر ہم فاس فورڈ کریں اور اگر اگلے سالوں سے مزید ایڈیشن ہوگی میچز کی تو یہ پاکستانی شائقین کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا زید صاحب کس طرح سے آپ کے خیال میں کراچی میں بھی ایک مرد پر سے پھر بینلقوامی کرکٹ کے دروازے کھل رہے ہیں اور پی ایس ایل کے ذریعے ایک میچ کے بعد ویسٹن ڈیز کی ٹیم بھی وہاں پر آ رہی ہے آپ کے دوست صلاح الدین صلی اللہ صاحب بھی خاصے مصروف ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کراچی اوالوں کے لیے یہ کتنا اچھا موقع ہے اور کس طرح تک کرکٹ اپنا کردار ادا کر سکتی دروازے تو پچھلے سال سے کھلے ہیں لیکن اب ہم ان کو کتنے لوگوں کو اندر لاسکے ہیں وہ اب اس طفح سے دو سیمی فینل اور میں ہوئے آپ کو وہاں آپ کا کراچی میں ہو رہا ہے میچ اور بسیکلی جو ابھی بھی آپ کے سکورٹی کی طریقہ کار ہے وہ لازم بات ہے جو لوگوں نے دیکھا ہے سکورٹی اداروں نے دیکھا ہے وہ اس کو اور بیترین لائیں گے نیکسٹ آنے والے آمیچز میں کیونکہ آپ اگر صرف سٹیڈیم کے قریب بیٹھ کے یہ کہیں کہ بڑے اچھے سٹیڈیم وہ عظامات تھے تو میں سٹیڈیم سے پیدل آہ وہاں تک گیا ہوں یونیورسٹی تھا تو وہاں سب سڑکے بلاؤں تھیں ٹھیک ہے وہ اس لیے کرنی بھی چاہیے ہم نے اپنے ملکہ ایک امیج بنانا ہے ہم نے لوگوں کو لانا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا خیالہ غیر ضروری تھی کہ وہ وہ رستے وہ نہیں تھے جہاں سے کسی نے سٹیڈیم کی طرف چلنا تھا لیکن آپ کو پتا ہے یہاں تو پھر آرڈر کے اوپر پھر اپنے آگے بھی آرڈر چلا دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جسٹا سٹیڈی صاحب نے کہایا کہ اندہ سالوں میں میچز ہوں گے ہو فردہ بیس اچھے کیلئے اچھے کی امیج اچھے چاہیے اور کراچی کا بھی میچ ایسے جہتران لاہور کلندر کے لاوہ یہاں کھیلا میچ لوگوں نے بھرپور شرکت کی اس لیے اگر کراچی کنگ نہ ہاں بھی آئے تو لوگوں بھی شرکت رہے گی کہ لوگوں کو بڑے عرصے بعد ایک اتنا بڑا میچ مل رہا ہے اور اس کے بعد فوراں آپ کو بتا ہے ویسٹ انڈیس کا بھی ٹور ہے تو میرا کہلے سب کو شرکت کرنی چاہیے سب کو شرکت کرنی چاہیے ٹیل فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد جونائٹیٹ کے آنر جناب علی نکوی صاحب نے اسلام علیکم علی نکوی صاحب بہت شکریہ حالی زیادی صاحب اور عزت زیادی صاحب میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی ٹیم دو سیزن بہت اچھے کھیلے ایک میں چیمپئن بنی دوسرے سیزن میں کچھ مشکلات آپ کے لیے رہی لیکن تیسرے سیزن میں آپ ایک مرد پر سے پھر فائنل میں پہنچ چکے ہیں یہ پی ایس ایل کے آغاز سے پہلے بھی آپ کا انٹریو کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی غیر ملکی کھلاڑی ہماری ٹیم کے ساتھ پاکستان نہیں آتا تو بھلے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم فائنل میں جانے کے لیے تیار ہیں اور فائنل کھیلیں گے اور اب جب کہ آپ فائنل میں پہنچ چکے ہیں غیر ملکی کھلاڑی بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں کس طرح سے آپ اپنے اس سیزن 3 کو دیکھتے ہیں اور کتنا فرق آپ کے خیال میں پہلے اور دوسرے سال کی نسبت غیر ملکی کھلاڑیوں کی سوچ میں اور ان کے خیالات میں تبدیلی آئی ہے جو پاکستان سفر کر رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے سب سے بہت خوشی کی بات ہے انشاءاللہ کل میچ ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو کراچی کے لیے پاکستان کے لیے بہت امپورٹن تاریخی دن ہوگا کہ ناؤن سال بعد کراچی میں انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ دیکھیں جو پہلے سال تو ہم کچھ لوگوں کو لانے کے لیے بھی مشکل تھا ہم نے بلکہ کیا ہی نہیں تھا پاکستان میں تو دوسرے سال میں کوششن مارک سے اب تھرڈیے میں آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سلیئرز اور کوچز ملا کے تقریباً تیس سے پین پیس فورنڈرز تو آ چکے ہیں پاکستان میں تو وہ ایک بات کے فورنڈرز آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ بات تو آلموسٹ ختم ہونے والی ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ آگئے ہیں کچھ لوگ نہیں آئے لیکن وہ بھی آجتہ آجتہ آجائیں گے جو آپ سے پہلے بات ہوئی تھی پی ایس ایل ہونے سے پہلے بھی کہ ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ نہیں بھی لوگ آ رہے تو ہم نے اندل اور میچز یہاں لے کر آنے ہو جیسے سیڈی صاحب نے انعاوک بھی کرتی ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم اور زیادہ میچز آئیں گے اور زیادہ شہروں میں لے کے جائیں گے یہ گریجول پروسس ہے جس میں ہمیں آگے موف کرتے رہنا ہے جو سب سے اچھی بات جو خوشی کی بات سب کے لیے ہے ایس ایل جو ہے وہ ایک گلوبل پروڈک بن گیا ہے جو فیڈبیک فارن پلیئرز کا آتا ہے وہی آتا ہے کہ بہت زیادہ اچھی کالٹی ہے کرکٹ کی لیکن یہ بہت کم لیگ سے آتا ہے اس لیگ میں سب سے بڑی جو فیڈبیک آتا ہے کہ کالٹی آف کرکٹ is very very good اور وہ ہماری لی بہت اچھا ہے کیونکہ وہ اٹریکٹ کرے گا اچھے فارن پلیئرز کو اس لیگ میں کھیلنے کے لیے تو بہت ہی خوشی کا مقام ہے ہمیں سب کے لیے اچھا علی نکوی صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آئندہ برس کو جب چوتھے ایڈیشن کی طرف ہم جائیں گے یقین ہے انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے یہ کل کا میچ خوشگواہ طریقے سے ہوگا پھر ویسٹنڈیز کے میچز بھی پر امن طریقے سے ہو جائیں گے چوتھے سیزن کے لیے جو فارمولا پارکسن کرکٹ بورڈ نے بنایا ہے ویکنڈ میچز کا ڈبل ویکنڈ میچز کا جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار آپ کے خیال میں یہ کس طرح قابل عمل ہو سکتا ہے اور کتنا اچھا ہو سکتا ہے اور آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ ایک اچھا منصوبہ ہے اچھی حکمت عملی ہے جس کے تحت ہم شائقین کو بھی سٹیڈیم تک لاسکتے ہیں اور فرنچائز مالکان بھی اس پر متفق ہوں گے اور انہیں بھی کسی حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دیکھئے جو ڈیٹیل ہیں بڑا کونسپٹ کلیر ہے بڑا کونسپٹ یہ ہے کہ ہماری پوری پی ایس ایل کو پورے سیزن کو انشاءاللہ پاکستان چفت ہونے ہیں اور وہ دنیکس فیو یئرز تو یہ تو ایک تیشدہ بات ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ بھائی اب اگلے سال کتنے میچز ہوں گے پندرہ ہوں گے اٹھارہ ہوں گے بیس ہوں گے دس ہوں گے کن سیٹیز میں ہوں گے اب لاہور میں ہو گیا انشاءاللہ کراچی میں ہو رہا ہے اگلے سال انشاءاللہ ایک یا دو اور سیٹیز میں ہوں گے اسلامباد ٹو انڈی سب سے بڑا تھرڈ شہر ہے اس میں ہونا چاہیے ملتان کی بات ہوئی ہے تو وہ کریں گے ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ اتنی زیادہ چیزیں اتنی جلدی کریں کہ آپ کے پاس اتنا انفرسٹرکچر اور منپارٹ دیولپ نوکنگی دوسری چیز جو آپ نے ریالائز کرنی ہے کہ دس سال سے انٹرنیشنل سیکٹ نہیں ہوئی اس کی وجہ سے جو آپ کے جو منپار ایکسپیرینس ہوتا ہے جو یہ میچز کنڈکٹ کرنے کے لیے پاکستان نے وہ بھی لوس کیا آپ نے پلیئرز لوس کیا آپ ہر چیز انفرسٹرکچر نیچے گیا منپار لوس کیا تو آپ نے وہ بھی گریجولی واپس لے کرانا تو آپ اتنی بڑی جنپ نہیں مانا چاہتے کہ بھائی آپ کے پاس وہ چیزیں صحیح ایکزیکیوٹ نہ ہو سکیں تو یہ ویکنڈ پر کرائیں ویکنڈ میں کرائیں تکھی بھی کہ انشاءاللہ اگلے سال پندرہ میچز اٹھارہ میچز پاکستان میں ہو دو سے زیادہ تین یا چار شہروں میں ہو اور تاکہ ایک پوری پی ایس ایل ہے اس میں پاکستان کا فلیور اور زیادہ آج ہے ٹھیک اچھا نکوی صاحب ڈراپٹنگ کے حوالے سے بھی آواز اٹھی ہے کہ اس کو بیڈ میں چلے جانا چاہیے آکشن ہونی چاہیے آپ اس نکتہ نظر سے کس طرح تک اتفاق کرتے ہیں دیکھئے میرا تو بالکل سپر ویو ایس میں one of the reasons why پی ایس ایل has been successful is کہ ہم نے آکشن شروع سے سٹارٹ نہیں کی کیونکہ آکشن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جسے کہتے ہیں انہیوہ without thinking ترسلتنگ کیونکہ یہ اموشنل چیز ہے اس میں ہے تو لوگ زیادہ بیڈنگ کر سکتے ہیں کہ زیادہ بیڈنگ کریں گے وہ financially viable نہیں رہے گا financially viable نہیں رہے گی کوئی بھی فرنچائز تو اس کو پھر سسٹین کرنا مشکل ہوگا جس سے پی ایس ایل نہیں چل سکتی یہ بہت ہم نے باتی لیگ سے دیکھا ہے اور یہ نہ بھولیں ہمیں ہمیشہ آتا ہوں کہ صرف تین لیگ سے ہیں جو اچھی چل رہی ہیں ایک آئی پیل ہے ایک بی بیل بیگ لیش ہے اس کے علاوہ کوئی لیگ اچھی نہیں چل رہی تو اس لیے ہم نے اس کو بہت سمحال کے رکھنا ہے اور وہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی پی ایس ایل سے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم نے بہت فوکس کرنا ہے اور اوکشن کا ٹائم لیکن اوکشن کا ٹائم اس وقت آئے گا جبکہ اس کی پروفیٹی بیتر ہو جائے گی فرنچائزیز کی پروفیٹی بیتر ہو جائے گی پھر آپ شیئر زیادہ کرنا شکر کریں گے اور پھر آپ گریجولی کریں گے جیسے ہم پی ایس ایل لے کر شہروں میں گریجولی آ رہے ہیں اسی طرح ہم نے یہ اوکشن والی سائٹ پہ بھی گریجولی جانا ہے ٹھیک ہے اچھا اس مرتبہ وقت کی ایڈیشن میں کچھ لوگوں کے یہ تحفظات ہیں کہ شاید جو ٹیلنٹ پہلے اور دوسرے سیزن میں نظر آیا تھا نوجوان کھلاریوں کے حوالے سے اس طرح کا کچھ ٹیلنٹ نظر نہیں آیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس مرتبہ ہم اس شعبے میں دارا ناکام رہے ہیں کچھ نوجوان اچھے کھلاری سامنے نہیں لہا پائے دیکھیں میرے خیال میں تو بہت آئے ہیں اس میں میں بتاؤں اس میں ہوتا کہ جب پہلی دفعہ آتے ہیں تو آپ نے پورا کوئی کسی نہیں دیکھا ہوتا تو آپ نے پھر جو اچھے آپ کے کھلاری لیکن رومان تو ہے اب سیکنڈ سیزر میں شادہ آبائیں اب اس سیزر میں آپ دیکھ لیں میں آپ کو اسلامباد جنائیٹیو کی اگزامپل دیتا ہوں آپ دیکھیں حسین تلدہ کو دیکھ لیں آپ آتے پلی کو دیکھ لیں آپ آنپو دیکھ لیں اور بھی نیچے زفر گوھر کو آپ دیکھ لیں نائن منت کی انجری کے بعد آئے ہیں تو جس نے بھی آگے پرفارم کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اسی طرح باقی دیکھ لیں یا آپ حسان خان کو دیکھ لیں وہ انڈر نائنٹین پر یہ سیزر میں جب ہوتا ہے تو آپ کو کسی کا بھی نہیں پتا ہوتا تو آپ کو لگتا ہے آپ نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے میرا یہ ویو ہے کہ اس سال انشاءاللہ انشاءاللہ اب جیسے حسین تلد کی پرفارمس جاری ہے جیسے حسین تلد کی پرفارمس جاری ہے ان میں سے کچھ بچے انشاءاللہ نیشنل سکارڈ میں جائیں گے آپ کا بہت دو شکریہ حالی نکی صاحب آپ نے اپنا وقت دیا آپ نے خیالات کا اظہار کیا ہماری نیکت منہ ہے آپ کی ٹیم کے ساتھ ہے کہ اچھا پرفارمس کریں اور کل فائنل ہونے جا رہا ہے اس میں ٹیم کوئی بھی جیتے اچھی کرکٹ ضرور شائقین کو ملنے چاہیے اور بالخصوص جو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں لوگ آئے ہوں گے وہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ تو آئے ہیں کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہاں پر اگر میچ دلچسپ ہوتا ہے سنسنی خیز ہوتا ہے تو یقینا سٹیڈیم میں آئے لوگوں کی جو قیمت ہے اور جو ان کا وقت ہے اور جس طرح سے جتنی انہوں نے تکلیف کاٹنی ہے جو سختی ہیں انہوں نے برداشت کرنی ہے جتنا انہوں نے پیدل چلنا ہے اور جتنا سیکیورٹی کے انتظامات سخت ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو عبور کر کے اگر انہوں نے سٹیڈیم تک آنا ہے تو اچھا میچ ان کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہم کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کے کل کھیلے جانے والے فائنل کے حوالے سے اس کے مجموعی طور پر جو اثرات پاکستان کے کرکٹ پر آ رہے ہیں اور جس طرح سے اس کا مستقبل کے حوالے سے اب باتیں ہو رہی ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم علی نکوی صاحب سے بات کر رہے تھے جو کہ اسلام آباد یونائٹیٹ کے مالک ہیں ازر زیدی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو اس کی جو آکشن ہے اس میں ہمیں مرحلہ بار آگے جانا ہے جا سکتے ہیں لیکن ابن انہوں نے دو تین لیگز کا حوالہ دیا کہ ان کے علاوہ کوئی لیگ اچھی نہیں چل رہی پاکستان سپر لیگ کا شمار ان لیگز میں ہوتا ہے جو قائم یابی سے آگے بڑھ رہی ہیں کرکٹ کے میار کے حساب سے بھی یہ ان کا میار بھی اچھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میاری کرکٹ پی ایسل میں دیکھنے کو ملی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نام بہتر ہے پی ایسل کا لیکن آپ کسی بھی فرنچائز آرنر سے پوچھیں گے وہ یہی کہہ گا کہ ہمارے لابا اور کوئی نہیں کر سکتا اور ہمیں چھیڑا بھی نہ جائے اور لوگوں کو پوچھا بھی نہ جائے کہ اس سے زیادہ کون پیسے دے سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ملک میں ایک طریقہ کار ہے اور جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ سیٹی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر جمعہ رات جمعہ کو وہاں ہوا کرے گا تو میرے خالہ جو چار دن کا گئے پہ نا اس کے اگر آفیشل کے کھلاڑیوں کے وہ اگر فیصے بار دی جائے نا تو وہ کراوڈ میرے خالہ فری میں ہی کافی آ جائے گا دو مینے کی لیگ نہیں ہونی یا تو یہاں آپ کو پتہ ہے سینٹر زیادہ بنایا جائیں جی ملتحان بھی ہو رہا ہے پڑی بھی ہو رہا ہے کراچی بھی ہو رہا پھر تو آپ کہیں جی اب میچ جلدی ختم کر دیں گے دو مینے میں کوئی لیگ ختم نہیں ہوتی تو وہ بیسیکلی اصل مسئلہ ہے عوام کا شارجہ میں اور دبائی میں اس دفعہ وہ والی عوام نہیں تھی جس طرح وہ پہلے شوق سے دیکھتے تھے تو میرا خیال ہے کہ بہتری کی طرف ہی سوچنا چاہیے کہ یار اس میں کس طرح بہتری آ سکتی ہے کس طرح ان میں وہ والے پلیئر جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ینگسٹر اس میں نو ڈاؤٹ کے سینٹ اللہ تعاصف اور نائے لڑکے جو آل لیڈی پہلے بھی کھیل رہے ہیں لیکن پی ایس اگر لیکن اصل آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیش کرکٹ بھی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹونٹی کرکٹ بھی ہے ونڈے بھی ہے اس کا بھی سوچنا ہے صرف یہ ہی نہیں سوچنا کہ اس کے اندر کیسی بہتری ہے ان کے اندر کس طرح ہمیں زیادہ میچنز مل سکتے ہیں باہر کی ٹیمیں ہمارپا کیسے ہیں اس کے اوپر ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے لوگ ٹیش کرکٹ سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ونڈے پاکستان دیکھیں ایک پی ایس ایل کھیلنا اور ایک اپنے ملک سے کھیلنا زمین آسمان کا فراد اس میں جو جان لڑی ہوتے ہیں اس وقت تو دونوں ٹیموں میں سے ہر بندے نے شرٹس لیوی ہیں کل جو میچ ہوگا انہوں نے وہ پہنی ہوں گی وہ اس کے فین نظر آنگے جب سٹارٹ ہوا تھا تو ہر بندہ شاید ہر قسم کی شرٹ اس کے پاس تھی ہر ایک ٹیم کی تھی اب لیکن دو ہی ٹیم میں رہ گئی ہیں تو انہی کے آپ کو فین نظر آنگے تو اس میں لوگوں کا شوق ہے لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اچھی کرکٹ بھی ہوئی چاہتے ہیں this is entertaining کرکٹ کہ آپ اس کو کہیں ایڈورٹ پریزمنٹ اس کے ثروب کافی ہے سپانسر کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے پلیئرز کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن اوورال جو پاکستان کی کرکٹ ہے نا ٹیس کرکٹ ونڈے کرکٹ اس کے لیے بھی ہمیں بہت سارے اعتماد کرنے ہوں گے ہماری خواہش ہوگی اور کوشش ہوگی اور کوشش کرنی بھی چاہیے کہ جس طرح ویسٹ انڈیز کھیل کے جا رہی اسی طرح اور ملک بھی ہمارے ملک میں کھیلنا چلو کریں اور تمام سینٹرز میں یہ نہیں ہوئی کہتا ہے کراچی لاہور تمام سینٹرز میں میچز ہوں تاکہ عوام میں بہت پیار کرتے ہیں پاکستانی عوام کرکٹ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پاکستان کی عوام کرکٹ سے اور پاکستان سپر لیگ کا یہ مرحلہ جو کہ اب آخری مرحلہ ہے اور اس میں قداوی سٹیڈیم میں فائنل کھیلا جا رہا ہے علی نکوی صاحب کی اپنے گفت کو سنی ہے انہوں نے ایک کریڈٹ دیا ہے پوری انتظامیہ کو پاکستان سپر لیگ کی پاکستان کرکٹ بورٹ کی آپ کے اس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے میار کو جو بات انہوں نے ابی زیادی صاحب نے بھی کی کہ میار ٹھیک ہے علی نکوی صاحب کی بھی آپ نے گفت کو سنی ہے نوجوان کھلانیوں کے حوالے سے لوگ اس مرطبہ درہ کچھ بات کرتے ضرور دکھائی دیئے ہیں کہ ٹیلنٹ اتنا زیادہ اس طرح کا اس میار کا سامنے نہیں آ پایا جو پہلے اور دوسری ایڈیشن میں تھا لیکن تین چار باتیں ایک تو نکوی صاحب نے بہت ہی سنسبل بات کی about auction obviously اس موقع پہ ابھی تک جہاں profitability اتنی زیادہ نہیں ہے for franchises تو auction میں آپ نہیں جا سکتے جیسے انہوں نے پنجابی لفل بیوز کے انہیں واقع کیونکہ obviously وہاں ego problem ہو جاتی ہے at times پھر وہ ایک worth نہیں ہوتی لیکن for ego purpose لوگ اس کو بڑی بولی لگا دیتے ہیں زیادہ پہ چلے جاتے ہیں ایک تو یہ بات بڑی سنسبل ہے دوسری بات کہ PSL کیوں پاپلر اس کی کچھ وجوہات ہے big bash english cricket اور دوسری جتنی بھی t20 leagues ہیں زیادہ basically نقصان میں گئی ہیں i think one of the best thing about PSL ہے اس کا model of payment ٹھیک ہے جو اس کا model of payment ہے وہ good news جاتی ہے players کی طرف سے پوری دنیا دنیا میں ٹھیک ہے in fact PSL کا model of payment is the best in the world کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو certain percentage start میں ملے گی اور باقی جتنی بھی percentage ہے ایک percentage at the end ملے گی and within two weeks آپ کو ساری payment ہو گی اور پچھلے دو PSL میں یہ ہوا ہے جس کی ویسے players اب زیادہ quality کے اور in quantity آنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تیسری بات security کی تھی security کے معاملے میں دیکھیں جو پاکستانی کے حالات ہیں اب اللہ نے بہتر کر دی ہے اور انشاءاللہ اس سے بہتر ہوں گے تھوڑے hiccups آئیں گے but i think the best thing جو دیکھنے میں آئی کہ جتنے لوگ tickets hold کر رہے تھے وہ خاص طور پر entry points پہ اندر جانا ان کے لیے بہت آسان تھا آج سے کچھ سال پہلے جب حالات ٹھیک بھی تھے اور ticket کے والے لوگ باہر رہ جاتے تھے اور مفتے اندر چلے جاتے تھے جتنے بھی tickets والے نے کسی نے یہ complaint نہیں کی کہ دیکھیں میرے پاس ticket میں اندر نہیں جا سکا so at least جس نے بھی پیسہ خرچ کیا وہ اندر جانے کے کابل ہوا اور cricket دیکھنے کے کابل ہوا لیکن جو مفتے ہیں سر ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو passes دینے پڑیں گے ہمارا culture ہے اس میں آپ کو کچھ passes جو security forces ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا ان کی details لیکن آپ کو oblige کرنا پڑتا ہے چوتھی بات جو آپ نے کہی ہے کہ عوام کا شوق دیکھیں وہ تو prove کر دیا ہے لاہوریوں نے even not from لاہور اندگرد کے لوگوں بہت دور سے بھی لوگ مجھے یاد ہے میرے دوست جو ہیں وہ اپتاباد سے اور کوہارٹ سے آئے یہاں پہ میچ دیکھنے سو بہت ہی لوگوں نے پورے پاکستان سے شرکت کی ہے اور میں شور کہ کراچی میں بھی پورے پاکستان سے لوگ شرکت کریں گے سو عوام کا شوق تو بھرپور ہے ایک اور بات کی علی صاحب نے بہت true کی کہ ہمارے ہاں جو نقصان ہوا ہے international cricket نہ آنے کا وہ ہمارا infrastructure بھی build نہیں ہو سکا نیچے گیا ہے بلکہ ہمارا وہی پر ہے لوگوں کا اوپر چلا گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ایسی سی جب بھی international event کرتا ہے تو آپ کو extra funds دیتا ہے to improve your infrastructure تو اس وقت ہمیں تمام funding خود سے خود سے کرنی پڑھ رہی ہے اور پی ایسیل کے آنے کی وجہ سے infrastructure پاکستان میں کچھ اور بہتر ہوگا اب جہاں تک آپ نے ٹیلنٹ کے میار کی بات کی دیکھیں یہ جتنے بھی پلئیرز پی ایسیل پہ آئے ہیں یہ پاکستان cricket board کے development program سے ہی آئے ہیں but ہر بچہ international cricket میں اس کو exposure نہیں ملتا اس میں دو difficulties ہیں ایک تو آپ کو بہت زیادہ international ای لیول پہ میچز نہیں ملیں گے اس لئے کہ آپ نے ہر سیریز جو آپ کو مہنگی بھی پڑتی ہے خرچہ کرنا پڑتی ہے آپ کو دبائی میں کھیلنی پڑتی ہے تو آپ کی profitability وہ نہیں ہے اور آپ کے ای ٹورز اتنے ریگلرلی انڈر آئیٹین کے رینج نہیں ہو سکتے پی ایسیل کے پلیٹ فارم نے آپ کو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم دیا ہے جہاں جتنے بچے پی سی بی کے ڈیویلیمنٹ پروگرام سے اوپر آتے ہیں انہیں ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کا پلیٹ فارم ملا ہے جہاں وہ شوکیس کر سکتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو لیکن زیدی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی ون ڈے اور فوڈیک ریکٹ کے اوپر بھی توجہ دینا پڑے گی ساری کی ساری توجہ پی ایسل پہ جانا بھی نقصان دے دیکھیں فرس لاس پرگٹ ہو رہی ہے اس سے اگر آپ کو ٹیسٹ کرگٹرز ملتے ہیں تو ویل انڈ گوڈ میں ایک بات بیفور ٹائم کہہ رہا ہوں دیکھیں موجودہ ٹائم جو ہے نا ان سپورٹس اس آلسو ہر ایک ایونٹ کے ایک کمیرشل ویلیو ہے وہ ٹائم اپ گیا کہ آپ صرف پلیرز کو وائٹ ٹلوز میں بڑے خوبصورت طریقے سے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب جو بچوں کا بھی ٹرینڈ ہوگا نیچنللی جب آپ کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں یا پروفیشنل اپناتے ہیں آپ اس کی وجوہات ہوتے ہیں کہ آپ ایک کانفرٹیبل لائف گزارے اور آپ کا نام ہو اب اگر شوکیس ہی ٹی ٹوینٹی ہو رہا ہے دنیا میں این ون ڈے کرکٹ تو لوگوں کا نام ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے سے بھی بہت بڑے گا رزاق رزاق اس ون اگزامپل رزاق نے انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفارمنس دی بہت ہی سٹینڈنگ اور رائنڈر تھے لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں وہ پرفارمنس نہیں دے پائے جو ان کی ون ڈے کرکٹ میں تھی اور اسی ون ڈے کرکٹ کی وجہ سے آج بھی لوگ انہیں یاد بھی رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ انہیں کیوں اتنی جلدی ڈسکارڈ کر دیا گیا جتنا گیم اور آپ آرڈینس بھی دیکھ لیں ایکسپٹ آسٹریلیا انگلینڈ میں آرڈینس جو ہے وہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کے لیے آتی ہے تو ام شور ان کمنگ ڈے ٹی ٹوینٹی ول کمپلیٹلی ٹیک ٹیوور ٹیسٹ رگٹ ایکسپٹ فیو آئیکونک سیریز اگر انڈیا پاکستان کی ہو جاتی ہے یا ایشز ہو جاتی ہے اگر اگر اس کے اوپر زیادہ توجہ ہے ٹی ٹوینٹی کے تو اس سے پاکستان کی ٹی ٹیکٹ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ تو پھر دوبائی میں ٹی ٹین بھی ہوئی ہے اور ٹی ٹین اولمپک میں بھی پلیئر لینا یا جو آپ اپنے پاس آلیڈی پلیئر ہے ابھی آپ نے دیکھا جیسے کامران اکمل نے بڑے سکور کی تو پہلے ہی آنا شروع گیا کہ جناب اس کی کنسلیٹیشن کوئی نہیں ہے اور کن کی طرح سے ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں تو بسیکلی یہ بلکل ڈیفرنٹ ختم ہو اور میچز بھی ٹوئنٹی کے ہو اور اس میں کمائی بھی زیادہ ہے اور جو اس میں ایڈویٹیزر ہیں وہ بھی خوب آتے ہیں کہ بھئی ان کو پتا ہے کہ جلدی سارا کام ہوتے اور دیکھنے والے بھی دیکھنے پڑے گا کہ جس طرح آپ پتا میں پہلے بھی پر پر رامے کہا تھا کہ جب پاکستان میں ساری پی سل ہو گی تو تمام بھار کے ملکوں کے لوگ جس طرح بسند بنانے پاکستان آتے تھے اسی طرح وہ پی سل دیکھنے بھی آنگے لیکن اس کا جو فورمیٹ ہے وہ ایک لیمیٹی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ دو منہ کے لیے لوگ کیا لگ دکھانا چاہیے کہ کیا کیا پوزز ملے تو وہ نہیں کرکٹ اس میں اچھی بات ہے انجوائیمٹ کے لیے آدمی جاتا ہے اور لیکن پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جو اصل کرکٹ کی روح ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ اور ونڈے کرکٹ اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرور ہے دیکھر کولٹی آف کرکٹ پہ بات کرکٹ کولٹی آف کرکٹ آویسلی بہت بڑی اور جو ایک تھا کہ ٹیلنٹ شوکیس جو ہوا وہ اس دفعہ کیوں نہیں نظر آیا ہے دیفرنس اب یہ ہے کہ پہلی دفعہ پی ایسل ہوئی تو شاداب اور حسان علی یہ انٹرنیشنل فورد پہ جب انٹریڈیوس ہوئے تو سٹریٹ اوی ایک ری بلڈنگ پروسس تھا پاکستان کا تو یہ پاکستان ٹیم میں چلے گئے اب جو ینگ سٹرز کھیلے ہیں پی ایسل میں انہوں نے بھی آتسینڈنگ حسین تعلق بہت اچھا کھیلا آگا سلمان اچھا کھیلا آصف علی اچھا کھیلا اس کے علاوہ شاہنشاہ ابتسام یہ سارے پاکستان کریٹ بورڈ کے سسٹم سے لگنے پر ان کے لئے مشکل ہوگا کیونکہ انگ اپنی پلیس بنا چکے ہیں ان پاکستان ٹی دوسرا جو پاکستان میں آنے جو موڈل ہے اس میں سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں تو تھرز دی فرائی دبائی یا شہرجہ میں چھٹی ہونے کے وقت سے رش ہوتا ہے اور اسی لئے سیڈی صاحب نے کہا ہم یہاں پہ ویکنڈ میں کریں گے اور پاکستان میں اگر سیٹرڈ نائٹ سنڈے نائٹ مائچ ہوتا تو وہ آف ڈیز ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی بلکہ اس فر سنڈے 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 پاکستان میں ایک سنڈے سنڈے مطاہدار بمارات میں یہاں کی جو دو ٹیمیں ہوں گی وہ یہاں کے میچ کو نشر کرنے کے حوالے سی انتظامات کریں گی اور جو ہم رکھیں گے شارج اور دبائی کے میچ ہمارے انٹرنیشنل نا کرکٹ نہ ہونی کی ہمان رسورس ہیمان رسورس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ رادر ان ایکسپیرینس ہے وہ بھی ہم لوگ اگر اس ڈائریکشن میں موف کر رہے ہیں اور پاکستان بھی امن کی ڈائریکشن میں موف کر رہا تو شورلی انٹرنیشنل کرکٹ کل کھیلے جانے والے میچ کے حوالے سے جو کہ سب سے بڑا میچ ہے سب سے بڑا فائنل ہے پاکستان سپر لیگ کا اور کل فیصلہ ہو جائے گا کہ فاتح ٹیم کونسی ہوتی ہے پشاور ظلمی اپنے ٹائٹل کے دفاع میں اپنے عزاز کے دفاع میں کامیاب رہتی ہے یا پھر اسلام آباد یونائٹڈ دوسری مرتبہ پاکستان سپر لیگ کی چیمپئن بنتی ہے پاکستان سپر لیگ کے کل ہونے والے فائنل کے حوالے سے اظہر زیدی صاحب اور علی زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں علی زیاد صاحب پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کو جب آپ ان کا موازنہ کرتے ہیں آن پیپر دونوں ٹیم میں اچھی ہیں دونوں کے افتتاحی کھلاڑیوں نے اپنی ٹیم کی کامیابیوں میں بڑا نمائیہ کردار ادا کیا ہے اور بالنگ میں محمد سمی بڑا اچھا کر رہے ہیں شاداب خان بھی وقتاں فوقتاں گاہے بگائے وکٹے لے رہے ہیں حسین طلت کی پروفارمنسز بڑی اچھی رہی ہیں آصف علی بہت اچھا کھیلے ہیں یونائٹڈ کی طرف سے اسی طرح سے ڈیرن سمی کا کردار نشلے اوورز میں چند ایک میچز میں بڑی بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا پھر حسن علی جس طرح سے بالنگ کر رہے ہیں وہاب ریاض بہت امدہ بالنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ایڈیشن میں کس طرح سے آپ کل کے میچ کو دیکھتے ہیں اور اصل ٹیسٹ آپ کے خیال میں کن کھلاڑیوں کا ہے میرا دل تو کہتا ہے کہ ظلمی جیتے اس کا کیا وجہ ہے سر بس دل ہے کہ ظلمی جیتے مجھے اچھی لگ رہی ہے ظلمی ایک افیلی ایشن کہلے کرکٹ پورنٹو اسے اسلام آباد یونائٹڈ کو فیورٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن تی ٹوینٹی میں اتنی فاسٹ گیم ہے لکھ بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے ون آرڈ کیچ ون شورٹ بریلینٹ کیمیو گیم کو چینج کر سکتا اس کے کچھ فیکٹرز ہیں دیکھیں ایک فیکٹر ہے سمیہ ہمسلف بری پاپلور پاکستان بہت ہی اچھے جیسٹر شو کی ہے جس میچ میں وہ انجرد ہوئے تھے وہاں آکے جو انہوں نے میچ جتوایا وہ تو ایکسیپٹیبل ہے پٹ اگر وہ پوری طرح فٹ نہیں ہیں تو ظلمی آلماس دس لوگوں سے کھیل رہی ہے ہم اگر کپٹنسی اگر اچھا پر فارم کرتے ہیں تو کیپٹنسی بکمز ان لکس گوڈ ٹیکٹیکل مووز ہوتے ہیں سمیہ بیسی کے لیے اگر پوری طرح فٹ نہیں ہے تو وہ ظلمی کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوگی آلماس دس پلیئر سے کھیل رہے ہیں فیل میں اتنا تیز مووو نہیں کر سکتے بیٹنگ میں ڈپلیٹیڈ ہیں بولنگ بالکل نہیں کر سکتے سو آلماس دس لوگوں کے ساتھ ظالمی کھیلے گی لیکن ان کے جو آہ حربیں ہیں کپتانی کے آہ وہ انہوں نے جس طرح سے آخری میچ میں اپنے بالرز کو یوس کیا لاہور میں آہ حسن علی وحاب کو پھر ڈاوسن تک آخری اوگر رکھا لوگوں نے اس کو آہ اچھے طریقے سے دیکھا کہ یہ ایک اچھی کپتانی تھی جس وجہ سے انہوں نے میکسیمم رنس بچانے کی کوشش دوسن والا موف تو اچھا نہیں تھا آلماس فیل جو سب سے بیڈ بول تھا اس پہ انہوں نے مس کر گیا ہاں so that wasn't a good move اور کوئی کہہ رہا تو I don't think کہ اسے ایک رگٹ کا اتنا پتہ ہے کہ جی دوسن والا موف جو تیکٹیکل مول تھا بہت اچھا تھا اٹھاروہ آلماس لیکن لیکن اگر آپ دوسرے میچز بھی دیکھیں جہاں پہ وہ unfit ہو گئے تو اس کے بعد میچز بڑے close گئے ہیں I think main factor تھا کامنا ناکمل کا brilliant innings کھیلنا ٹھیک ہے but اب اس کے مقابلے میں رونگ کی بھی دوسری سائٹ سے پہ ہے a power hitter جس نے dominate کیا ہے کامنا ناکمل کی طرح اسلام آباد united کو اسلام آباد united کو جو دوسرا بڑا point ان کی فیور میں جاتا ہے is the local place دنیا میں جہاں بھی t20s ہوں یا international counties یا states میں جب overseas place کو لیا جاتا ہے تو local place بہت count کرتے ہیں اور اسلام آباد united نے بہت ہی ہشیاری سے اور بہت اکل مندی سے local place کو چوز کیا ہے جو t20 کی specialist ہیں so I think یہ factor ہے اچھا اب balling کا بھی موازنہ کریں yes balling اچھی ہے ظلمی کی but again one dimensional ہے انہیں تمام کے تمام fast ballers کھلانے پڑیں گے پاکستانی plays کے سامنے اتنا کامیاب نہیں ہوگا but then looking at جو اسلام آباد united ہے I think ان کی bowling میں بہت variation ہے شادہ زفر گوھر سمی بہت اچھی bowling کر رہے ہیں میڈیم پیسر ہیں so overall on paper میرے خیال میں اسلام آباد united is a bit of this team جیت جانا چاہیے اور آپ کا دماغ کرکٹ کا یہ مانتا ہے اسلام آباد united کو فیوریٹ ہونا چاہیے اور ان کے پاس زیادہ اچھے وسائل موجود ہیں زیدی صاحب آپ کا دل کس کی طرف دھڑک رائے جی کسی کی طرف سے میرا کنفرم ہے کہ دونوں میں سے ایک ٹیم ضرور جیت بتائیں سر فراد صاحب کپتان تھی ان کو پتا تھا کتنی کی ایورج ہے آپ کو بتائیں آسٹ آور میں بارہ بارہ چودہ چودہ کی بھی ایورج ہوتی رہی ہے ایک آور میں دونوں ساتھ ساتھ وکٹے لے جا کہ وہ کان جمع کرانی تھی ہم نے 20 میں ٹھیک آؤٹ ہو چھ ایک سے نہیں آرہے آپ 50 سکور سے آرہ چیلیس سکور سکور لیکن ایفرٹ نہیں نظر آئیں کہ ہم نے یہ سکور کے پیچھے جانا ہے بھا بھا آزم بڑا اچھا گوڈ لیکن ان کو دیکھیں سٹیٹیجی کیا ہوتی ہے جو باہر بینچ ہوتا جو اندر کھیل رہا ہوتا اس نے یہ دیکھنا ہوتا کہ کتنے کی آوری چاہیے چاہیے وہ آپ کو پیچھے جانا چاہیے چاہیے ٹھیک آرہ جائیں کوئی بہات تی آوری سٹیٹیجی سب ختم ہو جائے سب رکھا بھی آگر آگر بہت آگر سو سال پلاننگ وغیرہ جس لیول کی آپ کرکٹ کھے رہے ہم نے کلب لیول کی کھل لیول لیول کی کھل لیول کی کھل لیول ی سکور کے پیچھے جانا ہے جائل میز ہو یا نہ ہو تو وہاں آپ نے جانے جانا ہے پیچھے جی ہاں تو بلکل اس میں دیکھیں نا دورنو ٹی میں بہت اچھی ہیں اور کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار پاکستان تو نینہ آ رہا ہاں ازل میں آ رہے یا جنائٹیڈ آ رہے لیکن لوگ انجائے کریں میچ اچھا ہونا چاہیے اور کوئی بندہ بہت سارے بندوں کو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اندازے لگاتے ہوئے اور میرا خیال ہے کہ جب یہ ٹورنامنٹ شروع ہوا تھا تو ملتان سلطان کل اندر سب سے زیادہ فیوریٹ تھے وہ آج گراؤنڈ کے قریب بھی نہیں تھے تو بسکر ہی کرکٹ میں ہی ہوتا ہے ٹونٹی کے میچز میں ہی ہوتا ہے اور ڈیڈ ڈے کاؤنٹ علی زیادہ صاحب سمجھتے ہیں بہتر اور ٹیموں کا اس دن کا جو ایج ہے اور اس دن کا ایک آپ کو کوئی ایسا ڈوانٹیج ملتا ہے اچھے پلیئر کا کیچ اٹھ جاتا ہے ایک اچھی نو بال ایسی مل جاتی آپ کو ایک دو تین وائر بولے ایسی ہوئیتی ہیں بولر کا بھی دن ہوتا کہ ایک دن میں امید عاصف اگر چار آؤٹ کرتا ہے چار رن دے کے یا پانچ رن دے اگل دن وہ مار پڑے ہوتی یہی کرکٹ میں دکھا جاتا ہے تو میرا خیال ہے مید اچھا ہونا چاہیے اٹموسفر بڑا اچھا ہونا چاہیے یہ جو ڈسپلن ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے زیادی صاحب اچھا یہ لوکل پلیئرز کی بات کی حیلی زیادہ صاحب نے کہ اسلامباد یونیٹڈ کے وہ بہت اچھے ہیں حسین طلت آسیر فلی شاداب خان آپ کے خیال میں کس طرح تک اس چیز کا فائدہ ان کو ہو سکتا ہے نو ڈاؤٹ دکھے حسین طلت میری اپنی کلم میں بھی کلتا رہا اس اگوڈ پلیئر اور یہ بہت ملنا بھی ہوتا ہے کہ کہاں آپ اسل ہو رہی ہے اس میں جو عوام پچان گئی ہے کہ حسین طلت کون ہے ہوسکتا ہے پہلے نہ اس کو پچانتا ہے ٹروفی میں اس نے بڑے رنجز کی ہے اس ایسے ویڈ پلیئر بولر بھی اچھا آلونڈر اچھا ہے اس طرح سے اور بھی لڑکے ینگسٹر ہیں تو ان میچز کی وجہ سے پچان ہو گئی تو کہ ڈیڑھ گھنٹے میں دو گھنٹے میں تین گھنٹے جنہوں نے میچ دیکھا ان کو پچان لیا اب میں نے لوگوں کو دیکھا جی حسین طلت کتے دا رہنا ہے لوگ یہاں تک سب کچھ پتا کرنا شروع ہو گئے تو میرا خواہلہ یہ بڑی اچھی اپرچنیٹی ملی ہے اس سے بوچٹب بھی ملتا ہے اس سے پیسے بھی بڑے ملیں گے جیسے میں نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ ظلمی کو جیتنا چاہیے بات میرا دماغ کہنا لوجیکل ٹرگٹ پوئیو سے یہ فاسٹ گیم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے on the day but overall اگر ٹیم کی سٹرنگھ کو دیکھا جائے اور رانڈ سٹرنگھ کو دیکھا جائے تو یونائیٹڈ کو تھوڑا سا ایج ہے اور ظلمی اس لحاظ سے لیکن دونوں ٹیمز کا مومنٹم بہت اچھا ہے اسلام آج یونائیٹڈ اوویسلی ڈائرکٹلی فائنل میں گی with a lot of confidence ظلمی ان ٹف کنڈیشن سے جیت کے گئی ہے so definitely they'll be flying high ان کا confidence اچھا ہوگا لیکن جیسے جیسے آپ نے میں کہا I think ظلمی کی سٹرائیڈجی سے زیادہ پور سٹرائیڈجی آف دی اپوزنگ ٹیمز تھی میچ دو دفعہ ٹرن ہوا کوئٹا گلیڈیٹرز کا ایک جب نواز اور ایک ہی آور میں سرفراز آؤٹ ہیں اس کے باوجود ٹیم میچ کنٹرول میں تھا گلیڈیٹرز کے جب امید نے آؤٹ کیا روسو کو اور ایک اور پلیئر کو وہاں سے ٹرن ہوا ہے گیم اور ایون دو پھر بھی میں نے کہا جیسے لکھ ٹیکٹر ہے آخر میں بھی اٹلیس سپر آور پہ تو جا رہا تھا آگر وہ ہیزیڈنٹ نہ ہوتے اور اگر آپ کراچی کے میچ کو لیں دیکھیں آگر آپ نو کی ایفریج کو لے جاتے ہیں to 15 with 8 وکٹس in hand at that time 100 and plus ہوتی ہے to definitely there's something wrong in batting strategy دونوں پلیئس والسٹ تھے بہت چھوٹی بارنڈری تھی yes balling اچھی کی ہوگی لیکن میرے خیال میں باٹس من کئی دفعہ بولرز کو توہ سا خود ہی اچھی بالنگ کرنے دیتے ہیں اگر آپ انہیں اگر آپ دباؤں میں نہیں لاتے تو وہ زیادہ اچھی بالنگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بہت دو شکریہ آپ کا علی زیادہ صاحب ناظرین آپ نے گفتگو سنوی ہے ہمارے ماہرین کی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اسی امید کے ساتھ کہ کل کا دن جو کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت اہم ہے کرکٹ میچ کے حوالے سے اتنا اہم نہیں ہے جتنا امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اہم ہے کیونکہ گزشتہ چند برسوں میں بالخصوص دوہزار نو سے لے کر اب تک جن مشکل حالات کا پاکستان کے کرکٹ نے سامنا کیا ہے جن مشکل حالات کا پاکستان کے شائع کینے کرکٹ نے سامنا کیا ہے وہ وقت اب ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے ہم واپس بین القوامی کرکٹ کے ساتھ جڑ رہے ہیں ہم واپس اپنے میدانوں پر اپنے ٹاپ کرکٹرز کو دنیا کے بہترین کھلاریوں کو کھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے کرکٹ میچ ہونا اس کی اہمیت نہیں ہے اصل اہمیت اس چیز کی ہے جس کی وجہ سے ہم اس سے محروم ہو گئے تھے امن و امان کا برقرار رہنا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بڑے منظم انداز کے ساتھ بڑے محذب انداز کے ساتھ اس کا اختتام پذیر ہونا اور اس کے بعد پھر جب ویسٹڈیز کی ٹیم تین میچ اس کے لیے پاکستان میں آئے گی ان تینوں میچوں کا بھی اسی امن و امان کے ساتھ پر امن اور محذب طریقے کے ساتھ ختم ہونا اور کھلاڑیوں کا کہکے لگاتے ہوئے جو مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں ان کا کہکے لگاتے ہوئے واپس جانا پاکستان کے کرکٹ کے مستقبل کے لیے بہت اہمین امید ہے کہ آنے والا دن پاکستان کے لیے امن کا پیغام لائیں گے پاکستان کے لیے خوشی کا پیغام لائیں گے پاکستان کے لیے مسکراہٹوں کا پیغام لائیں گے حافظ محمد عبران آپ سے اجازہ چاہتا ہے اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نگے بان موسیقی